ٹائگرز بلی پریوار میں سب سے بڑا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ٹائگر سے لڑ سکتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے جاننا ہوگا کہ ٹائگر ایک طاقتور انسان سے بھی بیس گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یاد رکھیں ٹائگر کے حملے میں صرف انسانوں کو ہی نقصان نہیں ہوتا 2011 کی ایک انسیڈنٹ جہاں ایک ٹائگر نے ایک شیر کو ایک ہی بار میں مار ڈالا تھا آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ جانور کتنے گھا تک ہو سکتے ہیں اتحاس کے سب سے بڑے ٹائگر کا وجن 550 کلو گرام تھا ایک ایڈلٹ ٹائگر 70% ماس پیشیوں کا ہوتا ہے اس کا وجن 360 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور اس کی لمبائی 10.8 فیٹ ہو سکتی ہے اور باغوں کے ساتھ انچ دانت اور تین انچ پنجے ہوتے ہیں جد ہی آپ بھاگنے کی سوچ رہے ہیں تو باغ 64 کلو میٹر پرتی گھنٹا دوڑ سکتا ہے ٹائگر آف دو ورلڈ پستک کے انسار 180 اور 2009 کے بیچ باغوں دوارہ 3 لاکھ 76 ہزار لوگ مارے گئے ہیں اس مرے ہوں کے گنتی کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک پیڑ پر چڑھنے کے بارے میں کیسا رہے گا اور آشا ہے کی یہ سوچتا ہے کی آپ مر چکے ہیں کیا ہوگا یدی آپ واپس لڑتے ہیں سٹیپ 1 چپ کھڑے رہیں اگر آپ قسمت والے ہیں کی ٹائگر کو آپ کے سامنے آنے سے پہلے دیکھ لے تو شاند کھڑے رہیں اور ہلے نہیں آپ کا ہلنا باغ کو سچیت کرے گا ٹائگر بھلے ہی بوڑھا گھائل یا بیمار دکھ رہا ہو پھر بھی یہ خطرہ بنا رہتا ہے سب سے کمزور ٹائگر بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں سٹیپ 2 گہرائی سے سانس لیں گھبرانا سب سے برا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی لڑائی یا اڑان پرتکریہ میں دینے کا اچھا سمیں نہیں ہے اس کی آنکھوں میں دیکھیں بینا دھیرے دھیرے پیشے ہٹیں اور جانور کو اپنی پیٹھ نہ دکھائیں جیسے ہی باغ نظر سے گائب ہو جائے تب جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائیں سٹیپ 3 اپنے بچے کا پریوک کریں اگر کوئی ٹائگر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ ایک بچے کے ساتھ ہیں تو اسے اپنے کندھوں پر رکھیں یہ آپ کو بڑا اور بہت ڈرانے والا بنا دے گا اسی لئے ٹائگر سوچتا ہے کہ آپ ایک خطرہ ہیں لمبے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو فلاؤں اپنے آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے جھکیں یا بیٹھیں یا کچھ بھی نہ کریں کیونکہ یہ ہے ٹائگر کو آپ پر حملہ کرنے کے لیے پرچساہت کرے گا سٹیپ 4 اپنے پیشاب کو روکیں آپ کتنے بھی ڈرے ہوئے ہوں اپنی پینٹ میں پیشاب نہ کریں باغ موتر کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں باغ سوچ سکتا ہے کہ آپ جگہ کو نشان دے رہے ہیں اور اسے آکرمکتہ کے کارے کے روپوں میں بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے سٹیپ 5 افواہوں پر وشواس نہ کریں اس افواہوں کے باوجود کی سب ہی بلیاں پانے سے ڈرتی ہیں باغ اس کا آنند لیتے ہیں وہ مہان تیراک بھی ہیں اور خود کو تھنڈا کرنے کا آنند لیتے ہیں اسی لئے پانی میں کودنا چھپنے کی سرکشت جگہ نہیں ہوگی سٹیپ 6 ایک پیڑ پر چڑ جائیں اور جنگلی بلیوں کی طرح باغ پیڑوں پر نہیں چڑ سکتے تو آپ سرکشت ہو سکتے ہیں اگر آپ اتنی اونچی چڑھائی کر سکتے ہیں کہ باغ آپ تک نہیں پہنچ سکتا اگر آپ کا سامنا ایک باغ سے ہوتا ہے جو کیج سے بھاگا گیا ہے تو یہ مت سمجھئے کہ وہ پالتو اور ملنسار ہیں وہ جنگل میں باغ کی طرح ہی خطرناک ہے مرنے کا ناٹک کرنے کی مت سوچئے گا اس سے آپ کو کھانا آسان ہو جائے گا اگر کسی باغ نے آپ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے تو اپنا ہاتھ سیدھے اس کے موہ میں چپکا دیں یہ گیگ ریفلیکس کے ٹریگر کرے گا اسے کاٹنے سے روکے گا اچھی خبر یہ ہے کہ باغ شیر کی طلنا میں انسان پر حملہ کرنے سے زیادہ ڈرتے ہیں خاص کر اگر وہ انسانوں سے پریچت نہیں ہیں اگر آپ کبھی شیر کے سامنے آئے تو آپ کو چاہیے کچھ الگ بچنے کے سٹیپس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دیکھتے رہیے ایسے ہی بچنے کے طریقے